رینڈم فیکٹس میں خوش آمدید دوستوں آپ نے اکثر یہ تو سنا ہوگا کہ پولیس نے پوسٹ مارٹم یا تحقیقات کے لیے کسی مردے کو قبر سے باہر نکالا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انڈونیشیا کے ایک ایسے رواج کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں پر پولیس نہیں بلکہ رشتہ دار خود اپنے مردوں کو قبروں سے باہر نکالتے ہیں اور انہیں نئے کپڑے پہنا کر تیار بھی کرتے ہیں یہ سب وہ ایک انتہائی عجیب و غریب اور دلچسپ وجہ کے لیے کرتے ہیں جو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے دوستوں مرنے والے قبروں میں دائمی نیند سوتے رہتے ہیں لیکن انڈونیشیا میں ایک قبیلہ ایسا ہے جو اپنے مرنے والوں کی قبرے کھوت کر انہیں باہر نکالتا ہے اور ان کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے کہ سن کر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی جی ہاں دوستو انڈونیشیا کے جنوبی خطے سلاویسی کے علاقے تورجہ کا تاراجن نامی قبیلے کے لوگ ہر تین سال بعد اپنے مرنے والوں کی قبرے کھوت کر ان کی لاشیں باہر نکالتے ہیں انہیں نئے کپڑے پہناتے چشمے لگاتے اور سجاتے سموارتے ہیں ان میں سے اکثر ان میتوں کے مو سے سگرٹ سلگا کر بھی لگا دیتے ہیں گویا وہ سگرٹ پی رہے ہوں اکثر لوگ ان مردوں کو سجانے کے بعد ان کے ساتھ تصاویر بھی بناتے ہیں اس کام کے لیے قبیلے کے لوگ باقیدہ تہوار مناتے ہیں جس کا نام مانینے ہے اس کے مانی مردوں کو صاف سترہ کرنا ہے یہ قبیلہ صدیوں سے یہ تہوار مناتا آ رہا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ ایسا کرنے سے مرنے والوں کی روحیں اپنا خیال رکھے جانے پر ان سے خوش ہوتے ہیں اور انہیں انعام دیتے ہیں دوستوں اگر یہ منفرد اور حیرت انگیز معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ